ایک شخص اکثر ایک بوڑی عورت سے سنگترے خریدہ کرتا تھا وزن و پیمائش اور قیمت کی آدائیگی سے فارغ ہو کر وہ سنگترے کو کھولتا اور ایک دانہ اپنے موں میں ڈال کے شکایت کرتا کہ یہ تو کھٹے ہیں اور یہ کہہ کے وہ سنگترہ اس بوڑی عورت کے حوالے کر دیتا وہ بزرگ عورت ایک دانہ چکھ کے کہتی یہ تو بالکل میٹھا ہے مگر تب تک وہ خریدار اپنا تھیلہ لے کر وہاں سے جا چکا ہوتا اس شخص کی بیوی بھی ہر بار اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی ایک دن اس کی بیوی نے پوچھا جب بوڑی عورت کے سنگترے ہمیشہ ہی میٹھے نکلتے ہیں تو یہ روز کا ڈراما کیسا اس شخص نے مسکرا کے جواب دیا وہ بوڑی ماں میٹھے سنگترے ہی بیشتی ہیں مگر غربت کی وجہ سے وہ خود سنگترے کھانے سے محروم ہیں اس ترکیب سے میں ان کو ایک سنگترہ بلا کسی قیمت کے کھلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں بس اتنی سی بات ہے اس بوڑی عورت کے سامنے ایک سبزی فروش عورت روزانہ یہ تماشا دیکھتی تھی اس لیے ایک دن اس نے پوچھا کہ یہ آدمی روزانہ تمہارے سنگترے میں نقص نکال دیتا ہے اور تم ہو کہ ہمیشہ ایک زائد سنگترہ وزن کرتی ہو کیا وجہ ہے یہ سن کے بوڑی عورت کے لبوں پر مسکراہت آئی اور کہا میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا مجھے سنگترہ کھلانے کے لیے کرتا ہے اور وہ یہ سوچ بیٹا ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے میں کبھی زیادہ وزن نہیں کرتی یہ تو اس کی محبت ہے جو ترازو کے پلڑے کو بھاری کر دیتی ہے محبت اور احترام کی خوشیاں ان چھوٹے چھوٹے میٹھے دانوں میں چھوپی ہوئی ہیں سچ ہے کہ محبت کا صلاح بھی محبت ہے